پاکستان نے جو کومبینیشن آزمایا لگتا یہی ہے کہ یہی کومبینیشن بھارت کے خلاف جو ہے وہ جو پہلا میچ ہے پاکستان کا ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی میں اتوار کے دن دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں لگتا یہی ہے کہ یہی کومبینیشن پاکستان آزمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس فر میں ہوں مرزا اقبال بیک ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا میلہ امان اور متحدہ عرب امارات میں سچ چکا ہے اور پاکستانی شاہدی نے کرکٹ کی نظریں تو آج ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان جو دوبائی کی آئی سی سی کرکٹ اکیڈمی میں جو میچ کھیلا گیا اس پر مرکوز تھی اور پاکستان نے یہ میچ بہ آسانی ویسٹ انڈیز کے خلاف سات وقتوں سے جیت لیا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے اس پریکٹس میچ سے پاکستان کو اپنا کامبینیشن بنانے میں بڑی مدد ملی ہے اور اس سے پہلے جو اپسٹ ہوا وہ اپسٹ بھی سب کے سامنے کہ کل اسکوٹلینڈ کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو ایک انتہائی دلچسپ مقابلے کے بعد چھے رن سے ہرایا امان کرکٹ اکیڈمی مسکت امان میں اور اس طرح بنگلہ دیش کے لیے مشکلات پیدا کی لیکن آج جو میچ کھیلا گیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹیموں کے درمیان یاد رہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ دفائی چیمپئن ہے دوہزار سولہ میں کارلوز بریتھ ویٹ نے جو آخری اورز میں چھکے مارے تھے ایڈن گارڈنز کولکتہ میں بین سٹوکز کو اور ان چھکوں کی بضولت ویسٹ انڈیز کی ٹیم دوسری مرتبہ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی تو آج ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں اگرچہ کئی سابق کھلاڑی بھی واپس آ چکے ہیں کرس گیل بھی اس ٹیم میں شامل ہیں اس کے علاوہ کیرون پولارڈ اس ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں تو ویسٹ انڈیز کی اس ٹیم کو آج پاکستان نے جس طریقے سے ہرایا اور جو کامبینیشن پاکستان کا سامنے آیا یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس جیت پر کچھ زیادہ خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے لیکن بہرحال جیت جیت ہوتی ہے اور پریکٹس میچ میں اگر کامیابی کوئی ٹیم حاصل کر رہی ہے تو اس کے کھلاڑیوں کے حوصلے بڑے بلند ہوتے ہیں اور یہی ہوا آج پاکستان کے کرکٹس کے حوصلے بھی بلند ہوئے اور پاکستان نے جو کامبینیشن آزمایا لگتا یہی ہے کہ یہی کامبینیشن بھارت کے خلاف جو ہے وہ جو پہلا میچ ہے پاکستان کا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں اتوار کے دن دوبائی انٹرنیشنل کرکٹسٹیڈیم میں لگتا یہی ہے کہ یہی کامبینیشن پاکستان آزمائے گا اننگز کا آغاز پاکستان کی جانب سے بابر آزم اور محمد رزوان نے کیا جبکہ ون ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے فخر زمان جو اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ فخر زمان کو بھارت کے خلاف بھی اور اس ٹورنمنٹ میں ون ڈاؤن پوزیشن پر آزمائے جائے گا چوتھے نمبر پر محمد حفیظ آئے جو بدقسمت رہے کوئی رن نہ بنا سکے اور اس سال محمد حفیظ کی بیٹنگ فارم کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے جو بیٹنگ فارم گلشتہ برس ان کی تھی لیکن ایک سینئر کھلاڑی ہے اور سینئر کھلاڑی کے لیے ایک بھی اننگز اس کے فارم میں آنے کا سبب بن سکتی ہے شوہب ملک پانچویں نمبر پر آئے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستانی ٹیم میں چھٹے نمبر پر آج انہوں نے آصف علی کو رکھا تھا جن کی بیٹنگ نہیں آئی اس کے علاوہ اماد وسیم اس ٹیم میں شامل تھے اس ٹیم میں شامل تھے شاداب خان اس ٹیم میں شامل تھے حسن علی حارس رعوف شاہین شاہ آفریدی اور ان کے علاوہ اماد وسیم یہ سب آج کے اس میچ میں پریکٹس میچ میں شامل تھے اگرچہ شاہین شاہ آفریدی کے چار اور میں اکتالیس رنز بنے اور اس کے علاوہ حارس رعوف کے چار اور میں اکتیس رنز بنے لیکن چونکہ پریکٹس میچ تھا تو اپنی غلطیوں پر قابو پانے کا موقع ملے گا اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع ملے گا ان دونوں بولرز کو چونکہ شاہین شاہ آفریدی ہمارے مین بولر ہیں اور ان کی موجودگی یقینا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوگی جب ورلڈ کپ کے میچیں شروع ہوں گے پاکستان نے اس میچ میں تو کامیابی حاصل کی اب پرسو پاکستانی ٹیم جو ہے بیس تاریخ کو اپنا اگلا اور دوسرا اور آخری پریکٹس میچ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی اور پھر چوبیس اکتوبر کو پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ دبائی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارت کے مددے مقابل ہوگی اب ویسٹ انڈیز کے خلاف تو کامیابی حاصل کی ہے ساؤت افریقہ کے خلاف میچ میں بھی شاید اسی کامبینیشن کو آزمائے ہیڈ کوچ جو انٹیرم ہیڈ کوچ ہے سکلین مشتاق اور میتھیو ہیڈن نے بھی پاکستانی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے دبائی میں اس کے علاوہ ورنن فلینڈر جو پاکستان آئے تھے وہ ٹیم کے ساتھ گئے ہیں ٹیم تیاری کر رہی ہے کامبینیشن پاکستان کا سیٹ ہوتا جا رہا ہے اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں آپ نتیجے کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کل سب لوگ جو تھے وہ اسکوٹلینڈ کے خلاف بنگلہ دیش کو فیورٹ قرار دے رہے تھے کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے اپنے ہوم گراؤن پر جو ہوم سیریز کھیلیں ٹی ٹوینٹی کی آسٹریلیا کے خلاف اور نیوزیلینڈ کے خلاف وہ سیریز جیتے میں کامیاب ہوئی بنگلہ دیش کی ٹیم اور کل بھی تیرے پنگ رنز پر چھے وکٹے حاصل کرنے کے بعد اسکوٹلینڈ کے خلاف بنگلہ دیش تھوڑا سا ریلیکس ہوئی بنگلہ دیش کی ٹیم اور ایک سو چالیس رنز بنا لیے اسکوٹلینڈ کی ٹیم نے اور جب بنگلہ دیش نے حدف کا تاقب کیا تو ابھی ان کی بیٹنگ جو ہے لگ رہا ہے تین ہی بیٹسمنوں کے گرد ریوالف کر رہی ہے تجربہ کار شاکیب الحسن مشفق الرحیم اور ان کے کپتان محمود اللہ پر ان کے اوپنر لیٹن داس اتنی امپرسیف کار کردگی نہیں پیش کر سکے کچھ دو ایک دو نئے لڑکوں کو انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے بولنگ ان کی نسبتاً پھر بھی بہتر ہے مستفیز الرحمن اور تسکین ان کی موجودگی سے لیکن اب بنگلہ دیش کے لیے مشکل صورتحال ہے اسے اپنے بقیہ میچز جیتنے کیونکہ وہ کالیفائر میں آٹھ ٹیمیں آلڈی ہیں اور چار ٹیموں کو جو ہے کالیفائی کرنا ہے تاکہ سوپر ٹویلپ جس کا آغاز تیئیس اکتوبر کو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے میچ سے ہوگا سوپر ٹویلپ کے لیے ٹیم میں کالیفائی کر سکیں لیکن جس طرح سے اسکوٹلینڈ نے پرفارمنس دی اور جس طرح سے آج میچ میں آئرلینڈ کے جو فاس بولر تھے انہوں نے جو پرفارمنس دی ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے کہ چار گیندوں پر انہوں نے چار وکٹے حاصل کی اور اب کرٹس ریفر جو انہوں نے چار گیندوں پر چار وکٹے حاصل کی کرٹس نے اور وہ جوہینس برگ میں پیدا ہوئے دلچسپ بات یہ ہے کہ کرٹس جوہینس برگ میں پیدا ہوئے جو آج جو جنہوں نے آج رول پلے کیا آہ فتح میں آئرلینڈ کی وہ آہ جوہینس برگ میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئرلینڈ چلے گئے اور آہ انہوں نے بڑی امدہ آج بولنگ کا مظاہرہ کیا اسی طریقے سے آہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان آئین مورگن بھی آئرلینڈ میں پہلے کھیلا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ انگلینڈ کی جانب سے کھیلے تو اس طرح سے لوگ جاتے آتے رہتے ہیں لیکن آئرلینڈ کی ٹیم نے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا آپ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے میچز میں کون کونسی آہ دو ٹیم ہیں ہر گروپ سے دو دو ٹیم میں کالیفائی کریں گی چار ٹیم میں کونسی جو ہیں وہ آہ کالیفائی کرتی ہیں اس مرلے کے لیے کہ جس پہ ہم سوپر ٹویلپ کا نام دے رہے ہیں لیکن ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہوا ہے پہلی میچ میں اپسٹ ہو گیا اب آئندہ آنے والے میچز میں متحدہ عرب امارات کی جو پچز ہیں وہ کس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ سری لنکا کی ٹیم وہ بھی سٹرگل کر رہی ہے کیونکہ سری لنکا کی ٹیم جو تھی جس نے کے دو ہزار چودہ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا وہ ٹیم اس مرتبہ کالیفائنگ راؤنڈ کھیلی ان کے لیے بھی چیلنج ہے بنگلہ دیش کے لیے بھی چیلنج ہے تو اب دیکھنا یہ کہ آیا مختلف گروپ میں دونوں ٹیمیں الگ الگ یہ دونوں ٹیمیں کوالیفائے کرتی ہیں سوپر ٹویلپ کے لیے یا نہیں دوسری جانب آج جو سری لنکا کی ٹیم کے پہلے کپتان تھے بندولہ ورنپورا آج وہ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے بندولہ ورنپورا مجھے یاد ہے انیس سو بیاسی میں جب پہلی مرتبہ ٹیسٹ ٹیٹس ملنے کے بعد سری لنکا کی کرکر ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو بندولہ ورنپورا جو تھے وہ ٹیم کے ساتھ کپتان کی حیثیت سے آئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی جانب سے سلیم ملک نے اپنے ڈیبیو پر سینچری بنائی تھی اور بہت ساری چیزیں لیکن آج وہ سری لنکا کے سابق کپتان جو تھے وہ دنیا سے کوچھ کر گئے اور اب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کٹوبر سے جب اصل مرحلہ شروع ہوگا تو اس میں کیا کرکتار کردگی رہتی ہے ٹیموں کی لیکن پاکستان کے لیے یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آج اپنا پہلا وام اپ میچ جیتا جس سے پاکستانی کرکٹرز کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے کیونکہ پاکستان کو بالکل پریکٹس نہیں تھی انٹرنیشنل میچز کی چار میچ اس کے ویسٹ انڈیز میں واش آؤٹ ہوئے بارش کی نظر ہوئے پانچ میچ اس کے نیوزلینڈ کے خلاف تھے کہ جو بالکل نہیں ہو سکے نیوزلینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی دو میچز انگلینڈ کے خلاف تھے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی نہیں تو انٹرنیشنل میچز کی پریکٹس نہ ہونے سے بھی بڑا فرق پڑا اور پاکستان نے پورا جو مکمل میچ ہے ٹی ٹوینٹی وہ جولائے دوہزار اکس میں کھیلا تھا تو اب کافی عرصے کے بعد تقریباً دو ڈھائی مہینے کے بعد پاکستانی ٹیم کوئی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے گی تیہیس اکتو آ چوبیس اکتوبر کو بھارت کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کیا نتیجہ لے کر آتا ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہ ٹیمیں اپنے عزاز کے دفاع میں ناکام رہی دوہزار ساتھ میں بھارت نے یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پہلا جیتا لیکن دوہزار نو میں وہ دفاع نہ کر سکی اور پاکستان جیتا دوہزار دس میں پاکستان اپنے عزاز کا دفاع نہ کر سکا اور انگلینڈ کی ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت لیا پھر دوہزار بارہ میں جب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سری لنکا میں ہوا تو انگلش ٹیم اپنے عزاز کا دفاع نہ کر سکی اور وہ ٹورنمنٹ ویسٹ انڈیز نے جیتا پھر دوہزار چودہ میں جب بنگلہ دیش میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنے عزاز کا دفاع نہ کر سکی سری لنکا نے وہ ٹورنمنٹ جیتا اور آخری ٹورنمنٹ جو اب سے پانچ سال قبل بھارت میں کھیلا گیا وہاں سری لنکا کی ٹیم اپنے عزاز کا دفعہ نہ کر سکی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے یہ ٹورنمنٹ جیتا تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں اپنے عزاز کا دفعہ کرتی ہے یا نہیں یقیناً ٹی ٹوینٹی ورل کپ کی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹس موسیقی